موسیقی ہلو فرینڈ ڈوار یو آئی ہاپ یو اللہ ہے فائنڈ اینڈ ویلکم بیک مئی چینل م ای ایس کرییٹیو گروپ تو آج میں آپ کو جس کمانڈ کے بارے میں بتانے والا اس کا نام ہے لیمٹس اور ڈیمینشن کی کمانڈ ہے تو جیسے ہی میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جیسے ہی آپ نے ڈرائنگ شیٹ سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یونٹ کی کمانڈ سیٹ کرنی پڑے گی آئی ہم تو اپنا یونٹ سیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے ہم نے اپنے یونٹ سیٹ کی یہ ڈیسمن پلیسی پیچھلی ویڈیو میں بریقی ایکسپلین کر دیا ہے تو ہم یونٹ لے رہے ہیں ادھر میلی میٹرز میلی میٹرز میں ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم اوکے کریں گے تو ہمارے جو یونٹ سیٹ ہو چکے ہیں اور اب یونٹ سیٹ ہو چکے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹرائنگ کی شیٹ ہے اس کی ویڈس کیا ہے یہ تو ہمیں جو نظر آ رہی ہے شیٹ یہ انفائنٹ ویڈس ہے مطلب کہ لینٹ ویڈس کی سپیسپک نہیں ہے تو جیسے ہم نے اپنی شیٹ کو فکس کرنا ہے تو ہمیں لیمٹس کی کمانڈ ہی اٹھ کرنے پڑے گی جیسے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ لائن کی کمانڈ جیسے میں نے انٹر کی تو لائن لگا دی میں نے ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ایم ایم دیکھیں یہ ٹو ہنڈرڈ ایم ایم ہماری ڈرائنگ شیٹ سے کتنا باہر جا رہا ہے تو یہ چیز جو ہے ہمیں کلوز کرنے کے لیے اپنے شیٹ دیفائن کرنے پڑے گی کہ ہماری شیٹ کی لیندھ کیا ہے اور ہائٹ کیا ہے اور شیٹ کی سو ابھی لیمٹ کی کمانڈ سے ہم اپنی شیٹ ڈیفائن کریں گے جیسے میں نے لیمٹ سے لکھا لیمٹ ہم یا تو ڈائریکٹ کمانڈ ادھر کمانڈ شیٹ کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اور کمانڈ پرموٹ کے اندر بھی جا کے لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے لیمٹ سے لکھا تو وہ پوچھ رہا ہے کہ لور کورنر ہے جو لیفٹ سائیڈ پر آپ کا سپیسپک وہ کون سا ہے جو ہمیں ادھر نظر آ رہے ہیں جو ہمارا تو یونیورسل کورنرٹ بھی کرتے ہیں ایسے یوزر کورنرٹ بھی کرتے ہیں تو اس کو ہم سیٹ کریں گے ہمارا زیرو کومہ کریں گے کود با کود لوگ کرے گا پھر زیرو جو ایک سیکس پہ جو ہمارا لیفٹ کورنر ہے وہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب وہ پوچھ رہا ہے اپر رائٹ کورنر کے ڈائیگنل سیٹ کر رہا ہے پھر رائٹ کورنر آپ کا کونس ہے وہ ہم کریں گے ٹو ہنڈرڈ آئٹ ہے کومہ ٹو ہنڈرڈ آئند فیفٹی ہماری جو لینٹ ہو گئی اگر تھو ہو گی وہ کی تو جیسے ہم نے یہ کی تو ہمیں ابھی اپنی شیٹ نظر نہیں آ رہی کہ شیٹ ہماری کدھر ہے تو جیسے ہم زیڈ لکھیں گے تو آگے ریال ٹائم کا لکھا ہوگا تو اس میں ہم اے لکھ کے انٹر کریں گے تو ہماری جو ریال شیٹ ہے وہ ہمیں دکھائی دے دے دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ریال شیٹ جو ہم ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ شو ہو رہی ہے ہماری ریال شیٹ دین نیچے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ہم نے شیٹ سیلیکٹ کی ہے وہ کٹ ہو چکی ہے تو جو ہماری شیٹ ہے ریال وہ سیٹ ہو چکی ہے ٹو ہنڈرڈ بائی ٹو ہنڈرڈ فیفٹی تو ابھی ہم ایک چیز بناتے ہیں لائن کی پانٹ سے یوز کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں ہماری شیٹ کی بیٹس کیا ہے جیسے میں نے لائن کی کمانڈ دی تو ادھر میں نے ٹو ہنڈرڈ ادھر ہو گیا ٹو ہنڈرڈ ایم ایم دیکھیں آپ پہلے ہمارا ٹو ہنڈرڈ ایم ایم کتنا باہر چلا گیا تھا اس کے شیٹ سے ہمارا کافی باہر نکل چکا تھا تو اسی طرح جیسے ہم نے اپنی شیٹ ڈیفائن کر دی کہ ٹو ہنڈرڈ بائی ٹو ہنڈرڈ کی جو ہماری سکرین کی ریزوریشن کے ساتھ سے سیٹ کر لیتا تو خود بخود تو اس کے مطابق ہمارا ٹو ہنڈرڈ ایم 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 اب ہماری ٹرائنگ شیٹ کے باہر نہیں جائے گا جیسے ہم نے ٹو ہنڈرڈ وائ اکسز پر سیٹ کیا تو یہ باہر کیوں گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس لیے کہا ہے کہ ہماری جو ٹرائنگ شیٹ ہے وہ ہم نے پین کی مزے سے موب کی گئی تو جیسے ہم اسے زیڈ لکھ کے انٹر کریں گے اے لکھ کے انٹر کریں گے تو ہماری شیٹ شو ہو جائے گی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری شیٹ کے اندر اندر ہی جو بھی کام ہو رہا ہے مطلب کوئی بھی کمانڈ کوئی بھی لائن جتنی لینٹ کی شیٹ ہوگی اس کے اندر اندر ہم کام کریں گے تو اس کے اندر ہی رہے گی سو ابھی میں آپ کو ڈیمینشن کی کمانڈ بتاتا ہوں کہ اسے کیسے سیٹ کرنا ہے جیسے میں نے ادھر سے ڈیمینشن کے لیے لائن کی لینئر ڈیمینشن یوز کی جاتی ہے جیسے ادھر سے میں نے ادھر کو سیلیکٹ کیا لائن تو ہماری ڈیمینشن آپ چک کر سکتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی نظر آریہ آپ کو لکھ سمجھ نہیں آری کہ یہ کیسے پڑھنی ہے تو اس چیز کو سیٹ کرنے کے لیے ہم ڈیمینشن کی کمانڈ کو ڈی سے اکسیس کر سکتے ہیں جیسے ہم ڈی لکھ کے انٹر کریں گے تو ڈیمینشن کا جو بوکس ہے پینل ہے وہ اوپن ہو جائے گا ایک پر سیٹ ازا کرنٹ مطلب کہ ہم جو چھوٹی اسی نظر آریہ اسے ہم نہیں دیکھیں ہم موڈیفائی کریں جیسے ہم نے موڈیفائی کیا تو ادھر دیکھیں ہماری پوائنٹ ون ایٹ ایم ایم ڈیمینشن تو ہم اسے ون ایم کر سکتے ہیں اپنی ڈیمینشن کو جیسے ہم نے ون ایم کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری ڈیمینشن جو بڑی ہو گئی ہے ابھی ہمیں ون ایم پہ بھی اپنی ڈیمینشن صحیح کلیر فاز ہے نظر نہیں آرہی تو اسی طرح ہم ڈیمینشن کو اور بڑا کرنا چاہیں تو ڈی کی کمانڈ لکھیں انٹر کریں تو اسے موڈیفائی کریں جیسے ہم موڈیفائی کیا تو ہم ڈیمینشن کی کمانڈ میں لکھنا چاہ رہے ہیں دیمینشن کے فائیو یا سکس لکھ لیا ہم نے سکس لکھ لیا ملکے سکس ٹائم اوف یور ڈیمینشن کرانٹو ڈیمینشن کے سکس ٹائم ہو جائے گی دیمینشن ہوا بھی تو جیسے میں نے اوکے کیا تو کلوز کیا تو جو ہماری ڈیمینشن ملی میٹر پہ ہے تو ہماری جو ڈیمینشن ہے وہ ٹو ہنڈرڈ میلی میٹر اس طرف ہے ہائٹ کی طرف اور اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیمینشن جو ہے وہ ایکس ایکسس پہ کتنی ہے جیسے ہم نے ٹو پوائنٹ سٹ کیے تو ٹو ہنڈرڈ ہی ہماری ایکس ایکسس پہ ہے تو آئی ہوپ آپ کو ساری سمجھا چکی ہوگی کہ ڈیمینشن کی کمانڈ کیسے یوز کرنی ہے اور لیمٹ کی کمانڈ کیسے یوز کرنی ہے لیمٹ کی کمانڈ کا فائدہ کیا ہے آپ کو آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ آپ کی شیٹ کے اندر رہ کے آپ نے کان کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لیمٹ ضرور اپلائی کرنے پڑے گی کہ آپ کی شیٹ کی لینٹ اور ہائٹ کیا ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی ڈرائن کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے کہاں تک لائن جا رہی ہے وہ کچھ پتانے چاہے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور اس سے پائدہ اٹھا سکیں so okay guys bye bye take care stay home